سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے اس کے بعد آپی اس گھر میں پاپس گئی کیوں بیٹا وہ تم دونوں بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اس لئے گئی ہے وہ پہلے میرا تمہارا ننبھاوج کا رشتہ اب یہ رشتہ ختم ہو گیا کہانی پرانی ہو گئی اب تم میری سوطن ہو اور کوئی بھی عورت اپنی سوطن کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کرتی سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے گوھر تمہیں برباد کر دے گی رابی تباہ کر دے گی تمہیں وہ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں جھانگیر میرے ساتھ ہیں جو جھانگیر بھائی پہ بہت غصار ہے وہ گھر سے یہاں تک لے کر آگے تمہیں اور تمہیں گوھر کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں رابی تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں بھروسہ ہے تمہیں ان پر بھابی جھانگیر گوھر کے ساتھ نہیں رہنا جاتے وہ طلاق دیں گے اسے گوھر جھانگیر کے بچے کی ماں ہے رابی مجھے پتا ہے بھابی لیکن لیکن اگر مگر جیسے الفاظ ہم تب ہی استعمال کرتے ہیں جب خود کو تسلی دینی ہو رابی تمہارے طرف سے بہت مت پین ہو گئی تھی لیکن پتہ ہے اب پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی ہوں مجھے چکے ہیں تو کل ہی گوھر کو تلاوتے تھے اگر تمہاری بات ماننی تو سمجھ لینا رابی کہ تم بہت مزبور ہو لیکن اگر نہیں تو یہ مان لینا کہ تمہاری اس گھر میں ہوئی جگہ نہیں ہے موسیقی 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 کہاں جانا تھا نہیں امی آج بھائی سے زیادہ بات نہیں میری بھائی کا فون آف ہے یا وہ کال بیسیب نہیں کرے نمبر آف ہے آرے بیٹا کہاں چلے گئے تھے ہم سب پریشان ہو رہے تھے کچھ پیپرز تیار کروانے گیا کون سب پیپرز ملیشیا جا رہا ہوں کوئی اچھنٹ میٹنگ ہے کیا بھائی پہ بزنس سیڈپ گئی لیکن بیٹا یہاں اتنا سب کچھ جو بھائی آپ اگر سمال نہیں سکو تو تو بھائی اور فروا کو لے کے ملیشیا آ جانا اور میرے ساتھوں ہی ساتھ ہو جانا لیکن دیکھو وہاں جانے کی بجا کیا ہے بجا بجا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں بھائی کچھ دن گزرنے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم گٹتا ہے میرے ایک ایک سانس اپنا آپ میں گزاب کی طرح چھے رہا ہوں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو خدا کی قسم کب کا مار چکا ہوتا اپنا آپ کو اللہ نہ کرے بیٹا کیسی باتیں کرے بھائی بھائی فروا مجھے کچھ مجھ огل سمجھا بھائی بھائی ایک ویقلی چلے جایں ٹانس برائنٹ کریں لیکن اسے سیٹل ہونے که بارے مجھے 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 میں پرس لکر چاہرم اللہ کرے تم کبھی نہ خوش رہ سکو رابی ایک تو تم نے میرے ساکیب کی زندگی برباد کر دی اور پھر میری بیٹی کے سر پر سوکن بن کر پیٹ گئی کیا کروں موسیقی 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 گوھر تمہیں برباد کر دے گی رابی تباہ کر دے گی تمہیں وہ جھانگی میرے ساتھ ہیں تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں بھروسہ ہے تمہیں ان پر جھانگیر گوھر کے ساتھ نہیں رہنا جاتے وہ طلاق دیں گے اس سے گوھر جھانگیر کے بچے کی ماں ہے رابی مجھے پتہ ہے بھابی لیکن لیکن اگر مگر جیسے الفاظ ہم تب ہی استعمال کرتے ہیں جب پت کو تسلی دینی ہو رابی جھانگیر بھائی سے کہو کہ اگر اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو کل ہی گوھر کو طلاق دیتے ہیں موسیقی 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 رابی کیا بات ہے سارا راستہ تم خاموش رہی بابی نے بھی کوئی بات نہیں بابی گوھر کی وجہ سے بہت پریشان ہے میں سمجھ گیا تھا لیکن تمہیں انہیں تسلی دینی چاہیے میں نے تمہیں جو بتایا تھا انہیں سمجھا دیتی بتا دی ایمینی بس کر دو بیٹا تم بھی آرام کرو تھک گئی ہوگی رو کیوں رہی ہوگی امید کچھ سے نادانی میں جو زیادتیاں جو غلطیاں سرزت ہوئی ہیں اس کے لئے آپ تجھے ماف کر دیں ہاں بیٹا میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے اور دل سے ماف کیا ہے جو کچھ میری زبان پر ہیں وہی میرے دل میں لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہوگی کیوں رو رہی ہو بیٹا میری امی سے بات ہوئی تھی وہ میری اور ساکت کے غم میں آدھی ہو گئی کیہ رہی تھی کہ انہیں اب اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا ہے کینے لگی کہ میرے بعد اب آمنہ کو ہی اپنی امی سمجھیا اللہ نہ کرے بیٹا اللہ نصرین کو لمبی زندگی دے اور میں تو ہوں نہ تمہاری ماں آپ نے اگر مجھے کھلے دن سے ماف نہیں کیا تو تو خدا بھی مجھے ماف نہیں کرے گا ایسا کیوں سوچ رہی ہو بیٹا آپ کو شاید نہیں پتا مگر چانگیر نے طلاق کے کامزاد بنوا لیا اگر چانگیر نے مجھے طلاق لے دی تو ہم ہم ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائیں گے اور پھر عمر عمر تو جیتے جی مر جائے گا نہیں عمر کو کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہوگا اسے جانگیر تمہیں طلاق نہیں دے گا اس پھر آپ کو آپ کو پھر عمر کا واسطہ ہے آپ یہ بات جانگیر کے سامنے ایک دفعہ کہتے ہیں مجھے تسلی ہو جائے گی میں وہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں بیٹھے رہوں گی میں تو اسے پیدا کرتی ہوں میں کل صبح تمہارے سامنے جانگیر سے بات کروں گے پریشان مت پریشان مت موسیقی 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 چلا تم حرام سے سو جا نا تم حرام سے سو جا نا ہمارا تمہارا سیٹھ کر آدم را اوکی باب ٹھیک ہے؟ موسیقی 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 چاہگیر نے طلاق کے کافزار بنوا لیے موسیقی 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 آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں کہوں گی اس روم میں سونے کے لئے موسیقی کیلے آپ ہی آپ کی مجرم آپ کی گنے گار کو آپ کے سامنے لے کر آئے اب تم نے صحیح کا ہاں پدا کیا ہے بھائیونے کا ہری احمد کیسے ہوئی میرے گھر میں بھسکر رابی کو کھیج کر یان لانے کی تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو اور تم مجھے نہیں چاہتے رہ لے دو تم دونوں سے کچھ نہیں ہوگا اب جو کچھ کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی جب چو کنے گا گوھر تمہیں برباد کر دے گی رابی تباہ کر دے گی تمہیں وہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے بھروسہ ہے تمہیں ان پر جہانگیر بھائی سے کہو کہ اگر اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو کل ہی گوھر کو طلاق دیتے ہیں اگر تمہاری بات ماننی تو سمجھ لینا رابی کہ تم بہت مزبورت لیکن اگر نہیں تو یہ مان لینا کہ تمہاری اس گھر میں گوئی جگہ نہیں ہے آگ سلگتی ہی رہتی ہے مر اندر خالی اکھیاں کیا دیکھیں جال بجھ کر موسیقی ہوتے ہیں تب ہی تم یہاں پہنچ جاتے ہو ضرور تمہارے اس کے ساتھ چکہ رہے موسیقی 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 کیا آپ بابا کہ آپ اس کے بارے ہیں ایک ہی مسر اس کے بارے ہیں بابا کہ آپ اس کے بارے ہیں حسن اس کی حرکتی اور کٹو دیکھ رہے ہو تم تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ رہنے کے بات کیوں نہیں یقین کرتے ہو مجھ پر آپ نے گوھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے نا ہاں کیا ہے میں بہت جلد اسے آج ابھی اور اسی وقت سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے کیا ہوا رابی صبح صبح آگئی میں تو ایسا سویا کہ پتہ ہی نہیں چلا پتہ میرا روٹین کیا ہوتا تھا میں صبح صبح اٹھ کرنا یہاں آ جائے کرتا تھا رات بھر گاس پر گری شبنم بلکل موتیوں کی طرح چھمکتی تھی توڑی دیر میں اس پر واک کرتا تھا ایکسرسائز کیا ہے اور وہ گوھر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر مجھے جگایا کرتی تھی کیا ہوا رابی تم ٹھیک سے سوی نہیں رات بھر نہیں پوری ہے لیکن میں وہ میں میں تھی پریشان کیوں دیکھو اس سے کچھ چھپایا مت کرو جو بات بھی ہو بغیر ڈرے کہ دیا کرو آپ نے گوھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے نا ہاں کیا ہے اور تمہیں اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہے میں بہت جلد اسے آج ابھی اور اسی وقت چاہے تینکیو چاہرہ بھا آپ ہی چیلے گئے ہیں بہت ہوں بہت جو بڑھا ٹائم مجھے سکتا ہے ایک سکنا سکنا ہا شاہزیب صبح صبح خیریت اوہ круیٹ کہاں اور کتنے دن چلے گی نہیں 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 پھر تم دولوں جاؤ ہاں آنیای راہونی فضول باتیں تو نہ کرو ناب اچھا میں اچھا اوکے اوکے میں ریڈی رون گی چل بائے مجھے ہمارے گرمی آنگا ہوں گے کہاں جانے کے لئے ریٹے را ہوں گے آرٹ ایگزبیشن رمشور شازیب جاہے تھے تو مجھے بھی انوائٹ کر لیا آہم آہم تو آپ کے بیش مجھے کیوں کباب کیا ہے ہاں پر وہ ہماری گروپ کا ہی ہے نا اسمان اس بریلینٹ آرٹیسٹ پینٹنگ بغیرے دیکھنوں گے لگے نیس مجھے بھی کہاں ہمیں اکیلیوں کی آج یار اب تمہیں شازیب کو ہاں کہے چکی خیر مجھے تو ویسی بھی چار بجے جانے تم آفیس سے جلدی آجانا اور اگر میں نہ کہوں جانے کے لئے تو باہر 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 میں نے تمہاری طلاق کے پیپرز بنوالی ہے بس ایک لفظ آرڈنگ پھڑکے بھیک دو پلیز آپ کمرے میں جائیں میرے سامنے نہ اس دنیا سے میری جانے کے بات تم گوھر کو طلاق نہیں کھاؤ قسم کہ تم گوھر کو طلاق نہیں دو یہ کیا کہہ رہی ہیں ہمیں آپ میں ماں ہوں تمہاری مجھے مایوس کر کے خدا سے سامنے گناہگار مت ہونا جائیں تم وعدہ کرو کہ گوھر کو طلاق نہیں دوگے کھاؤ قسم کھاؤ قسم کہ گوھر کو کبھی نہیں چھوڑو تمہارا ہاتھ میرے سر پرے جائے تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی تمہیں حکم دے رہی ہے کہ تم گوھر کو طلاق نہیں دو تم وعدہ کرو کہ طلاق نہیں دوگے بولو جہانجیر بولو نہیں چھوڑوں گا اس موسیقی 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 اب سمجھ میں آیا کہ میرے دعا کرنے کے پاوجود کیوں نہیں مرتی تھی یہ بڑھیا آج یہی میرے کام آگئی سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے جو کچھ ہمی نے کہا اور جو کیا اس کے بعد میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں اور جو وہ سارے زندگی غلط کرتی رہی ابھی بھی غلط کریں آپ کے ساتھ میرے ساتھ آنٹی کے ساتھ لیکن آنٹی پھر بھی گوھر کے ہی سائد لے رہی آج مجھے گوھر نے اس بات کی احساس دلوایا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے یہ گھر گوھر کا ہے اور اسے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا لیو امی بہت سیدھی سادھی ہے اور کوہر کو تو مچھی طرح جانتی ہو پتہ نہیں اس نے کیا کیا باتیں کیوں گی امی کو اتنا اموشنل کرنے کے لیے اور اس مقام تک لانے کے لیے کہ انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا آج یہ کروایا ہے کل تو مجھے کھڑے کھڑے تلاک بھی دلوا سکتی ہے کیا بات کر رہی ہے تو اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اتنا کمزور نہیں ہوں آپ کمزور نہیں ہیں لیکن رشتہ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے اور پھر ماں اور بیٹے کا رشتہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے ماں کی عزت ان کا اثرام میرے لیے بہت اہم ہے لیکن ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے رہا بھی دنیا کی کوئی طاقت ہے نہ اسے اہلا سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے آپ مجھے 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 اور جو بات میں نے تمہیں کہی دی ذہن میں رکھنا ہے تم اس گھر کی مالکن ہوں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے معاملے میں 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 کبھی کم زور نہیں پڑھوں اللہ کہیا ایسا ہی ہو انشاءاللہ ایسا ہی ہو ڈرہاں میں نے آپ کو نہیں سامجھ سکی آپ نے تو ہمیشہ مجھے بیٹی کی طرح قبول کی آپ نے آج جو کچھ میرے لیے کیا ہے وہ سیفر ایک ماں ہی اپنی بیٹی کے لیے کر سکتی ہے تو بیٹا بہو بھی تو بیٹی ہوتی تم اور رابی مرے لیے بلکل بیٹیوں کی طرح آپ نے آپ نے آج جو کچھ کیا ہے میری زندگی پر احسان کیایا میں نے کوئی احسان نہیں کیا اچھا آپ جلدی سے مو دھو اور فریش ہو جاؤ اگر عمر نے روتے دیکھ لیا نا تو پریشان ہو جائے گا نہیں نہیں اتنے دنوں بعد تو عمر کے چہرے پر رونک آئی ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو تم کو پتہ ہے رات کو وہ یہاں آکر سو گیا تھا چاہاہ پھر جب صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو اس کی بھی آنکھ کھل گی دوڑتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا میں جانتی تھی اکیلے کمرے میں رہنے کی زد تو بہت کر رہا تھا مگر اس سے رہا نہیں جائے گا میرے پاس آئی جائے گا ارے وہ تو دادی دادی کر کے آیا اور یہاں سو گیا میری امی صحیح کہتی تھی ماں اور نانی سے زیادہ عمر کے دل میں دادی کے لیے محبت امیر میں کچھ دیر کے لیے اپنی امی کے گھر چلی جاؤں ہاں بیٹا ضرور جاؤ عمر کو یہیں چھوڑ جاؤں ہاں اس کو یہیں چھوڑ جاؤ اور بلکل بے فکر اپے جاؤں میں خیال رکھوں گی اس کا میں جنتی آ جاؤں گی ٹھیک جاؤں گیر آپ کا دل اب تک نہیں تھا اپ سے صاف نہیں ہوا آپ کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے جو تم کرنا چاہتی تھی تم نے کروا لیا میرے راستے میں مت آیا کرو میں نے کچھ خلط تو نہیں کیا جاؤں گی وہاں پر آپ کی امیر عمر سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے منتیں کرتے تھے میں نے تو وہی کیا جو آپ لوگ چاہتے تھے پہلے تو میری ماں تم سے برداشت نہیں ہوتی تھی رہنے کے لیے تمہیں الگ گھر چاہیے تھا اب ایسا کیا ہوا ہے کہ تم میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی ہو اور آبی کو بھی تم نے ایکسپٹ کر لیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ عمر کی کسٹڈی کے لیے کیس کر دیں گے اب ہاں ڈر گئی تھی میں اپنے بچے کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں مکر اپنے بچے سے نہیں لڑ سکتی عمر ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے میں نہیں چاہتی کہ میرا یا آپ کا کوئی بھی جذباتی فیصلہ کہ ہمارے بچے کی زندگی محشہ کے لیے بیران ہو جائے اس میں یہی نہیں چاہتی تھی کبھی کبھی انسان ساری زندگی گزار کر بھی انسان سب کچھ نہیں سیکھ پاتا جو جو ایک لمحہ اسے سکھا دیتا چھانگیر آپ کا فون چھانگیر بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں کو اور تمہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے تمہیں جہانگیر کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے بطا دینا مجھے بہت اچھی طرح جانتی تمہیں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں حسن کو ایمیل کر دے اور مجھے سی سی ٹھیک ہے حسن اکاؤنٹس کی سارے ریکارڈز میں نے تمہیں ایمیل کروائے ہیں پلیز چیک کر لینا کمین سر یہ جانگیر اینڈ کمپنی نے اپنے پارٹنرشپ کے کلیم کا لیگل نوٹس مہچا ہے ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے بہر صدر جائے گی بدل جائے گی تو ہم تو کچھ نہیں کر رہی ہے نابو اے امیل انسان کی عادت بدل سکتی ہے فطرت نہیں وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے چھوڑ مت کرو وہ باتیں جس کو یاد کر کے میری روح تک کام چاہتی ہیں میں تو بہت ڈر رہی تھی کہ جب وہ آئے گی تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوگا عمر کی شکل تک سے ترس آ دے گی مجھے لیکن دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے بہت خوش ہے سب کچھ بدل گیا کتنا اچھا ہو گیا امیل یہ کچھ دنوں کے لئے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور امیل میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا آپ اپنے آپ کو ان سب باتوں کے لئے تیار رکھے گا جو گوھر پہلے کیا کرتی تھی پیٹا ذرا سوچو تو اولاد کیلئے برے سے برا انسان بدل جاتا ہے گوھر تو ماں ہے اور بہت چاہتی ہے وہ عمر کو ارے امی پتہ نہیں کیا الفاظ بول کر اس نے آپ کا دل موم کر دیا اور آپ نے بھی جذبات میں آ کر مجھ سے اتنا بڑا وعدہ لے لیا میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جیسا آپ سوچ رہیں گے ویسا ہی ہو میرا اوفیس جانا بہت سر ہو گیا تو جاؤ نا تو اوفیس یہاں کی ٹینشن مات اپنے کام پہ توجہ دو سب ٹھیک ہوگا موسیقی 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 رابی ذرا میرے کپڑے نکال دو مجھے جانا ہے موسیقی 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 مجھے ہوگا چنے اس طرح پریشان نہیں کچھ آئیے ہو تو مجھے بتا دیں السلام علیکم بھابی والیکم السلام رابی سب ٹھیک ہے نوان جی سب ٹھیک ہے لکتا ہے گوھر ابھی تک گئی نہیں وہی ہے نا رابی میں نے تم سے جو کہا تھا تم نے وہ کیا بات کی جہانگیر سے تم نے مجھے ٹائم نے ملا ان سے بات کرنے کا تمہیں کیا لگتا ہے رابی تم اسے جو جھوٹ بولو کی میں مان لوں گی جہانگیر گوھر کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا یہی بات ہے نا بھابی وہ بات ہی نہیں ہے جہانگیر انہیں طلاق دینے ہی لگے تھے لیکن دے نہیں سکا نہیں وہ کیونکہ رابی گوھر جیسی عورت سے لڑنا اور اس سے لڑ کر جیتنا تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں موسیقی 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 موسیقی